بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین کرام دنیا بھر سے آپ خواب کی تعبیر کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں مختلف خوابوں کی تعبیرات بھی مختلف ہوا کرتے ہیں لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن پر ہر دیکھنے والے کو رشک ہوتا ہے اور وہ خوبصورت خواب جن میں ہم اللہ کے گھر کا نظارہ کرتے ہیں ہم روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں ہم نجف اشرف کی زیارت کرتے ہیں کربلہ مولا کی زیارت کرتے ہیں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں یا بزرگوں کی ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ خواب ہماری تسکین کا ذریعہ ہوتے ہیں یا ہمارے لئے سکون کا باعث ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص قرآن حقیم کی کسی سورہ اس کے باز یا جز کی یا سورہ کے نام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی اولیاء اکرام نے تابیرات بیان فرمائی ہیں سورہ نوح اگر کوئی شخص اس پوری سورہ کی تلاوت کرتا ہے یا اس کے جز کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دے گا بری باتوں سے منع کرے گا اور اپنے دشمنوں پر ہمیشہ فتح مند رہے گا اللہ تعالیٰ دشمنوں پر اسے غلبہ نصیف فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں نجات عطا فرمائے گا اور دنیا کے اندر اسے بلند مرتبہ نصیف فرمائے گا پربردگارِ عالم ہمیں بھی سورہ نوح کی تلاوت کی اور سورہ نوح سے محبت کی توفیق عطا فرمائے مزید رانمائی کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ